کیا انسان کو شیطان یا جن دکھائی دے سکتا ہے؟ بہت سالوں کو فکر ہو جائے گی کہ دکھ سکتا ہے اس کا مطلب حرات خدا ہو جائے گی ہماری عام طور سے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن کبھی دکھائی دے سکتا ہے کسی کو دکھائی دے سکتا ہے اس لئے کہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے اور دکھائی دیتا ہے شیطان کا دیکھنا یا جن کا دیکھنا محال نہیں ہے ناممکن نہیں ہے دکھائی دے سکتا ہے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو جنات میں سے ایک عفریت میرے سامنے سے جلدی سے گزرنے لگا یا سرعت سے میرے پاس آیا جلدی سے میرے پاس آیا لِيَقْتَ عَلَيَّ صَلَاتِ تاکہ میری نماز کروس کرے نماز کی حالت میں مجھ کو کیا کرے میری نماز کاٹیں اس لیے عفریت آیا فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَدْتُهُ تو اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو پکڑ لیا فَأَرَتْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ لَا كَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَان لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی سلیمان کون سلیمان علیہ السلام نبی سارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کیا دعا تھی وہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس کو رَبِّ حَبْلِ مُلْكَ اللَّا يَنْبَغِي لِأَحْدٍ مِّنْ بَعْدِ کہ اے میرے رب مجھ کو ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے تو میرے بھائی نے دعا کی تھی کہ اللہ اسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ ملے یعنی جنات پر ان کو حکومت تھی کوئی اور دوسرا بندہ آیا ایسا جس نے جنات پر حکومت کی ہے نہیں فَرَدَتْتُهُ خَاسِعَن تو میں نے اس کو چھوڑ دیا زلیل یعنی زلت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا وہ زلیل زلیل نکل گیا پکڑا لیکن جا چل چھوڑ دیا اس کو اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں افریت کا لفظہ ہے افریت کا مطلب کیا ہے امام البخاری ہی صحیح البخاری میں کہتے ہیں مُتَمَرِّدُ مِّنْ اِنْسِنْ اَوْ جَان کہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو بڑا سرکش ہوتا ہے اس کے لئے افریت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو افریت کے معنی کیا ہوتے ہیں بہت شرارتی تو افریت من الجن بہت ہی قوت والا بہت ہی پاور والا بہت ہی سرکش قسم کا کہ بہت کچھ کر سکتا ہے وہ ایسے جن کو کیا کہتے ہیں افریت تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاً تو وہ آپ کے سامنے سے جا رہا تھا آپ کو دکھائی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا تاکہ اس کو باندھیں تو معلوم ہوا جن کو پکڑ سکتے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں باندھوں اس کو ایسے کہ تم اس کو دیکھ سکو تو معلوم ہوا کہ امت بھی دیکھ سکتی ہے محال نہیں ہے جن دکھائی دے سکتا ہے وہ عام حالات میں چھپے رہتے ہیں لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس میں ایک جملہ عیاد رکھنے کا کیا ہے آپ نے فرمایا فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَتُّهُ اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو پکڑا معلوم ہوا کہ اللہ قدرت دے تو ہی پکڑ سکتے ورنہ نہیں اور کتنے بابا ایسے ہیں ہمارے پاور میں جنات ہیں یعنی ان کے پاس پاور ہے کوئی ایسا کسی کے پاس پاور نہیں ہے ایسا اللہ نے نبی کے پاس پاور نہیں ہے اللہ نے قدرت دیا آپ کو تو آپ نے پکڑا ہو سو تو اب آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم پکڑ سکتے ہیں جن کو ہم خادم بنا سکتے ہیں اپنا ایسا نہیں ہوتا ہے جنات ایسے لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے مخلوق کو گمراہ کریں وہ خود سے ان کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ بابا کے پاس جن ہیں لیکن آپ ایسے بابا لوگوں کو دیکھیں ان کے گھر والوں کے حال کو دیکھیں ان کی نیندوں کا حال دیکھیں ان کو کتنا پریشان کرتے ہیں ان کے بس میں نہیں ہوتے ہیں ان کا کام کرتے ہیں لیکن ان کا کام تمام بھی کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے اس طرح کے جو جنات کو قبضے میں رکھنے والی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں آخری وقت میں بہت بری طرح ان کی موت ہوتی ہے آپ دیکھیں عام طور سے تو جنات کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ قدرت کسی کو دے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی اور بعد والوں کے لئے اس طرح کا ذکر نہیں آیا ہے صحابہ اس طرح سے کرتے ہوں جن کو کنٹرول میں کرا وہ نہ پوری کی پوری فوج بنا لیتے صحابہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج بنا لیتے اب بتائے بدر میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے اللہ اتنے سے لوگ ہیں تین سو تیرہ ہیں پوری جنات کی فوج کو آپ بلا سکتے تھے نہیں بلا سکتے تھے کہاں ہیں جنات بدر میں تھے جنات اور یہ بابا اپنے کام کرنے کے لیے بلا رہا ہے جنات یعنی اس کو کنٹرول میں کر رہا ہے نہیں جنات سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو اس طرح سے آ کے کسی کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ بولیں بابا بہت بڑے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں پھر یہ اونچی اونچی باتیں کرنے لگتا ہے پھر غلط غلط بولنے لگتا ہے لوگ اس سے ڈر کر اس کی تعظیم میں سب چیزیں ماننا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ عجیب و غریب چیزوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ